آپ کی لائف میں ایسی چیزیں لازم من ہوگی جو آپ کو سمجھ میں نہیں آئیں گے یار انٹیڈ آپ کی لائف میں ایسے ups and downs آئیں گے جو آپ کی سمجھ میں نہیں آئیں گے یقین کیجئے آپ اللہ تعالیٰ کے plans کو نہیں سمجھ سکتے یہ بات سمجھ لو بس آپ اللہ کے plans کو نہیں سمجھ سکتے میں اور آپ ہماری اکل اتنی نہیں ہے کہ ہم پوری کائنات کو سمیٹ لیں اس میں ہماری اکل بہت محدود ہے اللہ تعالیٰ العلیم ہے الحکیم ہے اللہ ہمیں ہماری ماں سے زیادہ چاہتا ہے تو جو بھی معاملہ ہمارے ساتھ لائف میں ہوگا ہمیں سمجھ میں نہیں آئے گا ہو سکتا ہے لیکن جان لو کہ اس میں خیر ہے جیسے ایک چھوٹا بچہ آگ کی طرف ہاتھ بڑھاتا ہے ماں اس کے ہاتھ پہ تھپڑ مارتی ہے زور سے نہیں کرو اب یہ جو ماں نے تھپڑ مارا ہے بچہ کو تو سمجھ میں نہیں آئے کہ ماں نے کیوں مارا ہے وہ تو سمجھ رہا ہے ماں نے بڑا ظلم کی ہے میرے ساتھ لیکن کیا یہ واقعی حقیقت میں دیکھا جائے فل پکچر میں دیکھا جائے تو کیا یہ ظلم ہوئے بچہ کے ساتھ یا اس کو فیور کیا گیا ہے یقیناً فیور کیا گیا ہے کیا اس کو ہاتھ پہ جب لگی ہے اس کو تکلیف ہوئی ہے بالکل ہوئی ہے کیا یہ پروسس پینفل تھا جی بالکل پینفل تھا کیا بچہ عذیرت سے گزرا جی بالکل گزرا لیکن کیا یہ تھپڑ اس کے فائدے کا تھا یا نقصان کا تھا ہنڈر پرسنٹ فائدے کا تھا سو رمیمبر کہ زندگی میں خیر کا معاملہ یہ نہیں ہے کہ ہر خیر جو ہے نا وہ پینلیس ہوتی ہے یہ فلسفہ سمجھ لیں ہر خیر پینلیس نہیں ہوتی بہت دفعہ زندگی کے سب سے اہم ترین سبق جو ہے نا وہ آپ کو پین سکھاتا ہے آپ تکلیف سے سیکھتے ہیں آپ وہ سبق نہ سیکھتے ہیں ہماری لائف میں ایک پرابلم کی آتی ہے نا یہ بات غور طلب ہے کہ وہ مسیبت جو بھی ہے ہماری اکثر و بیشتر ہماری سمجھ میں نا اس ٹائم پہ وہ نہیں آ رہا ہوتا یعنی جو بندہ بھی مسیبت میں ہوتا ہے نا اس کو اس ٹائم پہ نا اس کا لگتا ہے کہ جس کو ہم کہتے ہیں انگلش میں ٹرنل ویجن ہو جاتا ہے وہ نا ہر طرف سے بلوک ہو جاتا ہے اس کو لگتا ہے کہ میرا کوئی سلوشن ہی نہیں ہے میرا کوئی سلوشن ہی نہیں ہے اس میں دو باتیں بڑی اہم ہیں ایک تو یہ کہ سلوشن ہے آپ کو لگ رہا ہے اپنی کم ذہن کے ساتھ اپنی کم علمی کی وجہ سے آپ کو لگ رہا ہے کہ سلوشن نہیں ہے لیکن خدا کی قسم سلوشن ہے سو ڈونٹ ٹیل می کہ میں ایسی مسیبت میں ہوں یہاں سے کوئی راستہ باہر نہیں یہ جھوٹ ہے ہر مسیبت سے باہر راستہ ہے اللہ نے کہہ دیا اللہ کی بات تھا کر سچ ہے ٹھیک ہے تو پہلی بات یہ ہے دوسری بات اس میں بڑی اہم جو ہے وہ یہ ہے کہ جب آپ کسی ڈیفیکلٹی میں ہوتے ہیں اور آپ کو لگتا ہے کہ میرے اردگیس سارے دروازے بند ہو چکے ہیں اور آپ کو وہ پرابلم سمجھ میں نہیں آ رہا ہوتا یہ بات جان لیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے جو پلانز ہیں وہ اللہ کو ہی پتا ہوتے ہیں اللہ آپ کو کیسے یہاں سے باہر نکالے گیا وہ اللہ کو پتا ہے اچھا یہ جو پرابلم جس میں سے آپ گزریں اس پرابلم سے آپ کیا لسن سیکھیں گے وہ اللہ کو پتا ہے so don't judge the wisdom of اللہ اور اللہ تعالیٰ کی تقدیر کو بھی جاجنی کرنا چاہیے اور اسی لئے میں آپ کو بتاؤں ایک بڑی خوبصورت ذکر بڑی خوبصورت دعا نبی کریم صاحب سے کہا ہی کہ ہم کہتے ہیں رضیت باللہ ربہ و بالاسلام دینہ و بے محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں راضی ہوں میں راضی ہوں اللہ میرا رب ہے میں راضی ہوں اسلام میرا دین ہے میں راضی ہوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میرے نبی ہیں میرے رول موڈر ہیں جو شخص دن میں یہ تین دفعہ کہتے ہیں صبح کے ٹائم تین دفعہ شام کے ٹائم یعنی حدیث میں آتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو راضی کر دے گا جس نے یہ کہنا کہ میں اللہ سے راضی ہوں